موٹر سائیکل کا مندر بنا کر اس موٹر سائیکل کی عبادت کرنے والے لوگوں سے لے کر تین سالہ بچی کو خدا ماننے اور اس کی پوجہ کرنے والے لاکھوں لوگوں کے مذاہب کیا ہیں آج کی ویڈیو میں چند ایسے مذاہب کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا سن کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے دوستو سب سے پہلے پاستہ فارانیزہ مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سب نے سوئیاں یا نوڈل تو کھائے ہوں گے لیکن کہ آپ ایسے دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ سبگٹی یعنی وہ میٹیریل جس سے نوڈل تیار ہوتے ہیں اس کا بنا ہو جی ہاں دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جس کے پیروکار اردوے سبگٹی دیوتا پر یقین کرتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے اسی دیوتا نے دنیا کو تخلیق کیا تھا پاستا فارانزم کوئی پرانا مذہب نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد آج سے پندرہ سال قبل امریکہ میں رکھی گئی تھی جس کا بانی بوبی ہیڈیسن نامی ایک شرابی تھا جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی یہ مذہب دنیا کے تمام عقائد کو رد کرتے ہوئے اپنے عزائن کو ٹھیک مانتا ہے آپ کے ذہن میں کیا لائے ہوگا کہ اس بے سروپا مذہب کو کون مانتا ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس مذہب کے لاکھوں لوگ پیروکار ہیں جو گاہے بگاہے اپنے پروگرام مناقض کرتے رہتے ہیں دوست اب ہم بات کرتے ہیں کور ایسے ہی مذہب کے بارے میں بھارت کی ریاست راجستان کے ایک مندر میں ایک پرانی بھائی کی پوجا کی جاتی ہے یہ گاؤں بھارتی شہر جودپور سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کچھ یوں ہے کہتے اس دسمبر 1988 کو چوٹیلا کے ایک گاؤں میں معزز دیہاتی کا بیٹا اوم سنگ راتھور موٹر سائیکل پر اپنے گھر آ رہا تھا کہ اچانک درخ سے ٹکرا کر بیس فٹ گہرائی میں جا گیرا اور اگلے دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ ملی گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ اس واقعے کے بعد عجیب و غریب واقعات رونماغ ہوئے موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن لائی گئی جہاں اس کی چین اتار لی گئی تاکہ اسے کوئی چوری نہ کر سکے لیکن اگلے ہی روز موٹر سائیکل گائب ہو گئی اور جائے حادثہ سے ملی اس عجیب و غریب واقع کے بعد پولیس نے موٹر سائیکل اوم سنگ کے گھر والوں کو واپس کر دی جسے بعد ذہن اس کے خاندان والوں نے اسے ایک شخص کو فروخت کر دیا لیکن یہاں بھی اسی طرح ایک عجیب و غریب واقع پیش آیا ایک بار پھر یہ موٹر سائیکل وہاں سے گائب ہو گئی اور چار سو کلومیٹر دور دوبارہ حادثے کی جگہ پر پائی گئی اس واقع کے بعد نے مالک نے بھی اس موٹر سائیکل کو لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد لوگوں نے اس موٹر سائیکل سے عجیب و غریب واقعات منصوب کرنا شروع کر دیئے اور اس سے اتار کا درجہ دے دیا لوگوں نے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس موٹر سائیکل کی پوجہ شروع کر دی اور اس کا نام بولٹ بابا مندر رکھ دیا اس چھوٹے سے مندر میں موٹر سائیکل کو شیشی اور سٹیل کے درمیان حفاظت سے رکھا گیا ہے جہاں راجستان بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کی پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ویٹو کے عقیدے کے لوگوں میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ لوگ اس موٹر سائیکل کو ہی اپنا خدا سمجھ بیٹھے ہیں دوست اب ہم رخ کرتے ہیں نیپال کا نیپال کے دار الحکومت خٹمنڈو میں تین سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کی حصیت دی گئی ہے نیپال کی روایت کے مطابق رجائیوں نے تین سالہ بچی کو دیوی قرار دیا تھا لوگ اس تین سالہ بچی کی عبادت اور پوجہ کرتے ہیں ایسی دیوی کی اس وقت تک پوجہ کی جاتی ہے جب تک وہ بالک نہ ہو جائے ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے لال ساڑی میں ملبوس کرشنا شاکیہ کو ان کے گھر سے قدیمی مندر لے جائے جاتا ہے جہاں ان کی روایتی طور پر پوجہ کی جاتی ہیں اب یہ زندہ دیوی کی حصیت سے قدیمی مندر میں مخصوص نگداشت میں رکھی جاتی ہیں اس بچی کو جلوز کی شکل میں گھر سے قدیمی مندر لے جایا جاتا ہے اور بچی کے اہلے کھانا اس کے ساتھ ہوتے ہیں روایت کے مطابق کرشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک وہ بالک نہ ہو جائے لوگ اس تین سالہ بچی کی ہی پوجہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے ہی اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں دوستو آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اگر آپ یہودیوں کی حاصل آواز میں آزان اور اس کا مکمل اردو ترجمہ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ